اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انسائٹ میں ہوں آپ کا حوث سید مزمل ملک کے مختلف شہروں میں تحریک انصاف کے کارکنان کی جانب سے جو اعتجاد جاری ہے اس سے شہریوں کو خاصے مسائل درپیش ہیں اور آج کی اگر ہم بات کریں تو موٹر وے اور جی ٹی روڈ کو مختلف مقامات پر بند کیا گیا جس کے بعد ایمبولینسز بھی فس گئی ہیں اور عوام کو بھی خاصی مشکلات کا سامنا رہا اس کے علاوہ جمعیرات کی جو تاریخ ہے وہ پی ٹی آئی نے دی ہے کہ جمعیرات کے روز دوبارہ سے اس لانگ مارش کا وہ آخاز کریں گے جو کہ عمران خان صاحب پر حملے کے بعد سے ملتوی ہوا تھا ایک مرتبہ پھر سے کافلے اسلامباد کی جانب روا دبا ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ آج جو آرم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ وزیر آزم شہباز شریف کی جانب سے ایک خط لکھا گیا ہے جو اس سے پہلے کیس تھا حملے کا اس سے متعلق عرشت شریف صاحب کے او پانچ عام سوال کی ہیں جس میں یہ سوال بھی شامل ہے کہ ان کو جو تھریٹ الیٹس تھیں اس کے بارے میں کس کو علم تھا اور وہ کس کی سیفگارڈ کے اندر وہ ٹریول کیے پشاور ائرپورٹ پر جہاں سے وہ باہر گئے پھر دبائی سے کس نے ان کو باہر بھیجنے پر پریشرائز کیا یہ سارے سوال وزیر آزم نے چیف جسٹس سے آج پوچھے ہیں یہ خط لکھ کر اور اس پر یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ پرٹنٹ کوئسٹنز ہیں جن پر فوکس کیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے توجہ مبزول کروائی گئی ہے تو عرشت شریف صاحب کا جو کیس ہے اس سے متعلق یہ اہم ڈیولپمنٹ ہے جو سامنے آئی ہے رانا سناولہ صاحب نے بھی آج پریس کانفرس کی اور اس موقع پر انہوں نے انکشاف یہ کیا کہ عرشت شریف صاحب کی جو کلنگ ہے وہ ٹارگٹ کلنگ ہے اس کو اب گورنمنٹ نے بھی کنفرم کر دیا اس سے پہلے صرف پی ٹی آئی یہ بات کر رہی تھی لیکن حکومت کی جانب سے بھی اس بات کو اب انڈورس کیا گیا ہے اور کہا گیا کہ جو کینیا کی پولیس ہے اس کی جو انویسٹگیشن ہے وہ غلط ثابت ہوئی ہے اور اب یہ اقائق سامنے آ رہے ہیں کہ دراصل یہ ٹارگٹ کلنگ کا ایک کیس تھا اس کے علاوہ عمران خان صاحب کا بیانہ سامنے آیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرا فوج سے مسئلہ کوئی بھی نہیں ہے اعتصاب کے معاملے پر یہ مسائل کھڑے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر جو ان کی ٹون ہے وہ تھوڑی سی پہلے سے پولائٹ دکھائی دے رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب جو بی بس پارٹی کے رین رینما ہے سینیٹر ہیں ان کا آج استیفہ سامنے آیا اس سے پہلے فون ٹیپ ہونے کے اوپر تنقید ان کی جانب سے سامنے آئی تھی اور اس پر حقائق یہی سامنے آ رہے ہیں کہ بی بس پارٹی نے غالباً ان کے اس پیان کو انڈورس نہیں کیا اور ان کو استیفہ دینے پر مجبور ہونا پڑا یہ تمام موضوعات ہیں اس پر آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ سرلکس صاحب موجود ہیں سینئر انیلسٹ ہیں تذیہ نگار ہیں بہت شکریہ سرمل صاحب آپ کا اس کے علاوہ تحریک انص صاحب کی رینما غزالہ سیفی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی اس حوالے سے بات کریں گے شیخ فیاض الدین صاحب نون لی کے رینما نے ہمیں جوائن کی ہے شیخ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ آغاز کریں گے سرمت صاحب آپ سے کہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے جو وزیر آزم نے خط لکھا ہے چیف جسٹس کو اس میں جو پانچ سوال کی ہیں جس کا ذکر بھی ہم نے کیا اپنے انٹرو میں آپ کو لگتا ہے پرٹننٹ کوسٹنز ہیں کہ اس کے اوپر فوکس ہونا چاہیے اس سے کوئی ڈ ارشا شریف اللہ اس کے درجات بلند کرے وہ اسے بڑے ہی بروٹر کلنگ کا شکار ہوئے جس پہ جتنا بھی افسوس کیا جائے جتنی بھی اس کی مضمت کی جائے کم ہے لیکن میں ذرا سا اختلاف کروں گا یہ تمام جو ہمارے ہاں شور مچا ہوا ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن ہوتے ہیں یہ کسی طرف لگتے نہیں ہیں میرا خیال میں ایک کوئنٹ سکورنگ کیونکہ اس پہ بھی سیاست کی گئی پی ٹی آئی کی طرف سے بھی سیاست کی گئی اور حکومت نے اس پہ ایک دم آگے بڑھ کے مزید سیاست کی کہ اپنے پر سے اتار کر جوڈیشل کمیشن پہ ڈال دیا ہے میں خود ایک وکٹم رہا ہوں میرے والد برگیڈی صدیق سالک جو ہے وہ سترہ اگز اگز انیس سو اٹھاسی کو جنرل محمد زیادہ الحق جو اس وقت میں صدر تھے ان کے ساتھ ایک ایک ریش میں شہید ہوئے تو اس کے بعد میں نے کافی شور مچایا اور شور مچاتے مچاتے جب آخر میں حکومت اس وقت کی جو تھی مہاشیر صاحب کی انہوں نے ایک جوڈیش سربراہ تھے جسید شفیع رحمان انہوں نے کہا جی آپ سے طویل بات ہوگی اور جب میں نے بولنا شروع کیا تو پھر اس کے بعد میں مجھے چیمبر میں بنایا انہوں نے کہا میں پچھتر سے زائد کمیشنز کا سربراہ بن چکا ہوں لیکن ان اس طرح کے کمیشنز کا کچھ ریزلٹ نہیں نکلتا اور دلچسپ بات یہ تھی کہ وہاں پہ اس کمیشن کے پاس کراس اگزامنیشن کرنے کا کوئی اختیار نہیں تھا اب بات یہ ہے کہ اس کمیشن کے پاس کیا مینڈٹ ہے سوالات تو جو اٹھائے گئے ہیں وہ تو بڑے پرٹیننٹ ہیں لیکن وہ پرٹیننٹ کوسٹنز جو ہیں وہ کافی نہیں ہیں میں اس پر بلیف کرتا ہوں کہ آج بھی کسی اہم اعلیٰ یا کسی تجربہ کار پولیس افسر کی ایون جو انسپیکٹر لیور کا ایسے چو ہوتا ہے وہ بھی اچھی تفتیش کر سکتا ہے میرا والد صاحب ہے وہ کریش کی بات ہو یا ارشد شریف کا واقعہ ہو یا تحریک انصاف کے چیرمن امران خان صاحب کے بار قاتلانہ حملے کی بات ہو کسی بھی با اختیار ایسے چو کو یہ ذمہ داری دی جائے میں آپ کو اندلاتا ہوں کہ وہ اگر کوئی انفیوز میں نہ آئے تو وہ اس کی تیہ تک پہنچ سکتا ہے یہ جو کمیشنز ہیں یہ صرف جو ہے آئی واش ہوتے ہیں آپ دیکھ لیجئے گا کہ اس میں کوئی پوائنٹ آؤٹ سپریم کورڈ کا بھی جوڈیشن کمیشن بن جائے اس کی صلحیت میں میں کوئی مطلب آپ کی ہائی ہوپس نہیں ہے اس انویسٹیگیشن سے جو ہونے جاری ہے میری کوئی ہائی ہوپس نہیں ہے اس طرح کی جوڈیشن کمیشن سے جائے کہ جوڈیشن کمیشن میں ایک بات مطابقی آخری بات کرنوں کہ جوڈیشن کمیشن کے پاس دیکھیں وہ ایک بیٹھے ہوں گے ان کے پاس جو تفصیلات آئیں گی اس کے مطابق وہ سوال جواب کریں گے ان کے وہ خود جا کے تو کہیں تفتیش نہیں کرے نہ وہ عرشت شریف صاحب کے معاملے میں کینیا جا رہے ہیں نہ وہ وزیر آباد یا گجراد جائیں گے اور اس طرح کے معاملات میں جو ہے نا وہ تفتیش کمیشن کی بسک سے باہر کی بات خیق ہے سر پوائنٹ آگیا آپ کا غزالہ صاحبہ آپ کی جانب آنا چاہیں گے اس سوال کے اوپر کہ عرشت شریف صاحب کی جو ٹارگٹ کلنگ ہوئی اس کو گورنمنٹ نے بھی اب انڈورس کیا ہے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے وزیر آزم نے آپ لوگ تو گورنمنٹ کو ہی انڈورس کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ انہوں نے یہ سارا کچھ کروایا ہے لیکن اب گورنمنٹ خود چاہ رہی ہے انویسٹیگیشن ہو اس کے اوپر اور سوال ایک یہ بھی شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ اس پر فوکس کیا جائے کہ ان کو ملنے والی جو دھمکی تھی اس سے کون کون آگاہ تھا جس سے عمران خان صاحب نے پہلے کنفیس کر لیا کہ مجھے علم تھا اس کا تو آپ کو کیا لگتا ہے گورنمنٹ وہ سوال اٹھا رہی ہے جس میں آپ انوالو ہو جائیں شکریہ بہت بہت یہ سوال بڑا ہی اہم اور یہ نقطے جو ہیں یہ بہت ہی گہرے ہیں اور ان کی ذرا سی جمدش ادھر سے ادھر میں کہانی جو ہے وہ کچھ ہی اور طرف رکھ لے سکتے ہیں یقیناً اور جیسے سرمت صاحب نے کہا کہ یہ آئی واش ہوتے ہیں مگر یہ جو judicial commissions یا جو بھی بنتے ہیں یہ آئی واش ہوتے ہیں ان میں بڑے بڑے لوگوں کے نام ہوتے ہیں اور جیسے انہوں نے کہا اس میں interrogation تک کی اجازت نہیں ہوتی اب آئی ڈونٹ نو یہ بارہ جو بنا ہے اس کے اندر interrogation کی اجازت ہے کہ نہیں مگر سرمت صاحب تک کہنا یہ بھی ضرورت ہے یہ ایک ایسے جو جو کہ ایماندار ہو جو کہ باعث نہیں ہو ان تمام بڑے یعنی کہ اہدہ داروں سے اور تمام ججز سے بہتر ہوتا ہے یا تمام اس committee سے بہتر ہوتا ہے جو کہ ایمانداری سے اپنے رکھتا ہو جس کے اندر کسی قسم کا باعث نہ ہو جس کو کسی کمانے کی یا کسی طرف ہونے کی در دنکی لینے کا خوف نہ ہو تو یہ بہت اہم چیز ہیں مگر اس کے علاوہ یہ کہ جو اس وقت شہباز شریف صاحب نے ایک مول لیا ہے اور جو ترن لیا ہے اور جو کہنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یقیناً یہی چاہ رہے ہیں کہ کیونکہ عرشت شریف صاحب کی والدہ نے بھی ان کی جو ٹیم تھی اس پہ اپنا اعدم اعتماد کا اظہار کیا ہے وہ نہیں چاہتی کہ یہ ان کی جو ٹیم ہے وہ کسی طریقے سے اس قابل ہے کہ وہ ان کی جو بیٹا ہے جو اتنا قیمتی بیٹا عوم کا بیٹا جو جس شہید کیا گیا اور جسے اب یہ بھی مان رہے ہیں کہ تارگٹ کلنگ ہے تو اس کا روک یہ کہیں اور مولنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ اس کے پارٹ ہونا ہی نہیں چاہیے ان کو اور ان کو سوال اٹھانے اور جواب کرنے کا کوئی حق بھی نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے غزارہ صاحب آپ کا پوائنٹ آگیا لیکن جی کمپلیٹ کر لیجئے جب شکایت کی جس سے ہو تو وہ کون ہوتا ہے توقع کا روک ادھر ادھر مولنے والا ایک بلکل آگے بڑھتے ہیں صورتحال پہ عمران خان صاحب پر جو حملہ ہوا تھا اس کے بعد آپ کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ایک سینئر افسر وزیر آزم اور وزیر داخلہ کو نامزد کیا جائے ایف آئی آر میں تینوں میں سے ایک نام بھی شامل نہیں ہوا اب کیا لائے عمل آپ کا دیکھیں کتنے افسورت کا مقام ہے میں تو ایک عورت ہوں اور میں ایک عورت ہونے کے ناتے اپنے آپ کے تھوڑا سا ہم لوگ ذرا سی محنت کرتے تھوڑا سا اپنے آپ کو سمجھنے لگتے ہیں خواتین بھی اور مرز بھی کہ ہم شاید کچھ ساید اختیار ہو گئے شاید ہم جو ہیں وہ ذمہ داران ہو گئے یہ شاید ہمیں کوئی احساسات زیادہ ہو گئے کہ لوگ کس سے گزر رہے ہیں اب یہ اتنا بڑا واقعہ ہے پچھلا پرائیل منسٹر اس پر گولی چلتی ہے اس کے ساتھی بھی زخمی ہوتے ہیں اس کی تانگ پر گولیاں لگتی ہیں اور وہ اس کو دھمکی اس کو پہلے سے پتا ہے انٹیلیجنس ایجنٹیز میں اس کو پہلے سے بتایا ہے کہ آپ پر حملہ ہوگا یہ لوگ آپ پر حملہ کریں گے بار بار آپ اٹھا کے پچھلے ان کے قرانہ صلی اللہ سے دیکھئے کہ ہمیں سے کچھل دیں گے ہمیں سے ختم کر دیں گے یہ کتنا ہی ہے وہ تو یہ ان کے سٹیکنٹ رہیں اب عمران خان کوئی خالی العقل یا خالی ذہن شخص نہیں ہے وہ بڑا لیڈر ہے پاکستان کے عوام کا اور وہ بیتر طور پر اپنے بارے میں اپنی سہنس کے بارے میں اس وقت ہمیں جو خیال ہے اور جو ہمارا احساس ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا لیڈر اس وقت بہت زیادہ اس میں ہے اور ان کی جو ہر طرح کی کوشش ہے کہ اسے تباہ و فناہ و برباد کر دیا جائے یہ اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کسی کو کر نہیں سکتا غزالہ صاحبہ لیکن یہ ڈیمانڈ پریکٹیکل تھی بھی یا نہیں کہ جس طرح کے نام آپ نامزت کروانا چاہ رہی دیکھئے رائٹ اس کا ہے جس پر گولی لگی ہے قاتلانہ حملہ ہوا ہے وہ بج گیا اور اس کے پھر کہا کہ یہ تین لوگوں پر مجھے شک ہے تو کیا یہ ہم لوگ کیا مسلمان نہیں ہیں کیا ہم اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ اسلام نے جو ہے وہ کوئی بھی کسی سے انگلی اٹھا کے حضرت عمر پر انگلی اٹھا کے پوچھا گیا کہ آپ نے نواز کیونکہ عام بگدو نے پوچھا کیا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرے تو میں اس کے ہاتھ کٹھوں گا ایک ایسے نظام کے اندر جو کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اسلام کو ہم کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک ایسا لیڈر جو تفا کرتا ہے ٹھیک ہے اس کو اختیار ہے کہ وہ کہیں اس کے بعد انڈیسٹگیشن ہو سوال جواب کا سلسلہ شروع ہو یعنی کہ آپ نے تو مست کوشش کی ہے تمام شواہد کو تمام دواہان کو تمام ایوڈنسز کو غائب کر لکے نہیں وفاق کہہ رہا ہے پنجاب حکومت نے ایوڈنسز آیا کی ہیں کوئی ایوڈنسز تک زائے گئی نہیں ہے بہت ساری چیزیں ملی ہیں اور بہت ساری چیزیں کہانیاں ہیں ان لوگوں کا انفلنسز رہا ہے پنجاب کے اندر اس کو آپ نہ لپائیں نہیں کریں پنجاب حکومت اپنی جگہ موجود ہے مگر جو کرت پریکٹسز موجود ہیں ان کو ہم آج تک ختم نہیں کر پائے اور آپ جانتے ہیں کہ اسی کے خلاف ہماری جگہ ہے ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آگیا فیاز الدین صاحب آپ کو گفتگو میں شامل کرنا چاہوں گا آپ نے گفتگو سنی غزارہ صاحبہ یہ فرما رہی ہیں کہ آپ کا پنجاب میں اب بھی انفلونسز ہے اور جو ایویڈنس زائع ہوئے ہیں اس کا بھی کسی حد تک جو ہے وہ کنیکشن آپ سے جاتا ہے اور وزیر آزم کو وزیر داخلہ کو ہم نامزد کرنا چاہ رہے تھے نہیں ہو سکا زیادتی ہوئی ہے ہمارے ساتھ یہ بات یہ ہے کہ ایک تو یہ آڈیو کو پرابلم ہے میں اپنی بہن کی باتیں نہیں سن سکا لیکن میں یہ ضرور آز کروں گا کہ اگر ایویڈنس زائع ہوئے ہیں اور ان کی مرضی کی ایف آئی آر نہیں ہوئی تو پنجاب میں حکومت اس آدمی کی ہے جو پی ٹی آئی کی گود میں بیٹھا ہوا ہے تو اگر کسی کا قصور ہے تو ان کا اپنا قصور ہے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی وہاں بات نہیں چلتی تو پجاب اسمبلی توڑ دیں اپنا الیکشن کرا کے نئے اپنا وزیر اعلیٰ بنالے اگر دیکھے نہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑا اس میں بفاق کا کیا قصور ہے جو کس کیا ہے پنجاب کی حکومت نے کیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اور ان کے حواریوں نے اعلان بھی کیا ہے کہ ہم اس ایف آئی آئر کے خلاف کورٹ میں جائیں گے کورٹ فیصلہ کر دے گا دوسری بات یہ ہے کہ جو میں قانون کی بات بتاتا ہوں کہ اگر یہ ایویڈنس پیش کر دیں گے پولیس کے سامنے کہ ان میں یہ یہ لوگ ملوث ہیں تو وہ ضمنی لے کے قانون کے مطابق ان کا نام شامل ہو جائے گا اگر یہ تو نہیں کہ رات آپ کو سوئے ہوں اور صبح آپ کو خواب آ جائے کہ ملک وزیر آزم نے قاتلان حملہ کرا دیا تو آپ اس کا نام دے دیں ثبوت پیش کریں آپ اس کی دلیل دیں کوئی ثبوت دیں کوئی ایویڈنس دیں بغیر ایویڈنس کا تو پھر جو بائیڈن کا نام بھی لکھ دیں کہ حکومت فاکستان اس نے تبدیل کر رہی ہے اس نے حلاوی پرشا دے دیں ایسا نہیں ہوتا جب تب آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کوئی دلیل نہیں ہے کوئی میرٹ پر بات نہیں ہے تو ایسے بات نہیں چلتی تو میں یہ ان سے کہتا ہوں کہ یہ پولیس کے ساتھ شامل تفتیش ہوں اپنا ثبوت پیش کریں اپنی دلیل دیں اگر یہ لوگ انوال ہوئے تو ان کو نہیں بچنا چاہیے کوئی ہو کسی ادارے کا آدمی ہو اور اگر یہ اس کے لئے سیاست سے فیدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور اس معاملے کو سیاست کی نظر کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایسا نہیں ہوگا دیکھیں نا ہمارے وزیر آزم نے فل پورٹ کے لئے دخواست آج بجوا دیئے اگر ان کو پاکستان کی فل پورٹ پر بھی اعتماد نہیں ہے تو پھر وہ ان کی مرضی ہے تو پھر اصل بات یہ ہے کہ یہ اس کی ازادانہ تحقیقات چاہتے ہی نہیں ہیں ان کو چاہیے آپ انہوں دیکھیں انہوں نے کہا کہ ہم ویلکم کرتے ہیں لیکن پہلے یہ تینوں آدمی استیفہ دیں اگر وہ استیفہ دے دیں تو ملک کیسے چلے گا آپ دیکھیں نا اکیس تاریخ کو بلی حد آ رہے ہیں سعودی عرب کے اگر یہ وزیراعظم استیفہ دے دیں تو وہ تو ان کی دعوت پر آ رہے ہیں ملک ہے جن کا کام یہی ہے یہ ایک ستادش کے تحت ملک کو سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ معاشیت جو ہے وہ اپنے ڈی ٹریک ہو جائے اور پاکستان سری لنکا کی طرح دیوالیا ہو جائے فیرہ صاحب آپ نے جس طرح سے کہا کہ انویسٹیگیشن کے لیے آپ لوگ بھی آمادہ ہیں اس لیے فل کورٹ کے لیے وزیراعظم نے ریکویسٹ کیا لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک نون سیریس ایٹی چوٹ بھی گورنمنٹ کا ہے رانا سناولہ صاحب کہہ رہے ہیں چار گولیاں ثابت کر دیں سیاست چھوڑ دوں گا تو آپ لوگ تو کنونسی نہیں ہو پائے کہ ان پر حملہ ہوا ہے اب تک تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ میڈیکل سیٹیپیٹ پیش کر دیں اپنے فیصل سلطان صاحب نے کہا ہے کہ ان کو گولیوں کے ٹکڑے لگے ہیں گولیاں نہیں لگی ہیں تو یہ میڈیکل کیوں نہیں کرایا انہوں نے اگر یہ میڈیکل رپورٹ میں کرا دیں تو رانا سناولہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ ثابت کر دیں چار گولیاں لگے ہیں تو وہ ہر قسم کی سزا کے لیے تیار ہیں یہ صرف اس واقعے سے اپنی سیاست کو چپکھانا چاہتے ہیں بیتے تو یہ ننگے ایک آدمی نے فائر کیا وہ موقع پہ گرفتار ہو گیا اور یہ کہتے ہیں کہ وزیر آزم اور ایک ادارے کے چیف ہیں وہ ادارے کے تین ایرف سر ہیں وہ اس میں انوال ہوئے ہیں تو یہ ملک میں بد امنی پھیلانا چاہتے ہیں پوائنٹ آگیا سر آپ کا سرمت صاحب آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ ایک ایسی حکومت تحریک انصاف کی جس نے ساڑھے تین تقریباً چار سال رول کیا بیانیاں بنایا کہ ہم امریکہ کو absolutely not کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے فیصلے ہم کر رہے ہیں driving seat پہ ہم ہیں لیکن اپنی ہی اتحادی حکومت سے ایک F.I.R درج نہیں کروا سکتے تو کس طرف جاری ہے صورتحال اگر اقتدار تھا ان کے پاس تو کیا اختیار کبھی تھا ہی نہیں آپ کے نزدیک نہیں ہے تو جب عمران خان صاحب خود کہتے رہے ہیں کہ تمام اختیارات میرے پاس ہیں اس کے بعد وہ یہ بھی کہتے رہے کہ میں بے اختیار تھا لیکن جاتا کہ F.I.R کا تعلق ہے مضمع میں دو منٹ لوں گا بات یہ ہے کہ گیرہ نمبر انیس سو چھوہتر کو ایک F.I.R جو ہے درج ہوئی اچھرا تھانے نہور میں وہ تھی نواب محمد احمد خان صاحب کے قتل کی جو ان کے سابزادے احمد رضا قصوری نے اس وقت کے وزیر آزم دولفکار علی بھٹو صاحب کے خلاف درج کرانے کوشش کی ایک رپورٹ دی جو لفکار علی بھٹو صاحب کو معلوم تھا لیکن وہ ظاہر اقتدار میں تھے ان کے بہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ میرے خلاف کبھی استعمال ہو سکتی ہے اس کے تین سال بعد جب مارشلہ لگا تو وہ ڈگ آؤٹ کی گئی اور وہی F.I.R جو ہے انہیں تختہ دار پر لے گئی بات یہ ہے جو بات کر رہے تھے ان کی اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کے خلاف بھی F.I.R درست کرا دیں شکوک کی بنیاد پہ آپ کے بلاس کوئی ایویڈنس ہونا چاہیے میری کوئی چیز ابھی چوری ہو جائے میں کل مضامل صاحب یا آپ نے دوسرے دو مہمان ہیں ان کا نام میں دے دوں کہ جی کنوں نے چوری کیے تو ایس ایچو کے پاس ون فیٹی سیون سلیش ٹو کے تحت کرمیرل پرسیجر ایڈ 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 اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ پہلے دیکھے کہ پروب کرے کہ کتنی یہ جنون بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال سے ایک لحاظ سے یہ اچھا ہو گیا امران خان صاحب کے حق میں حالانکہ وہ اس فغصے میں بھی ہیں اور ظاہرہ ان کا حق بھی بنتا ہے کہ ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا اور وہ جو ہے اپنا اظہار کریں اس سے کبھی بات یہ ہے کہ ابھی یہ کمیشن بنا ہے وہ کمیشن جب انہیں بلائے گا اور انہیں کہیں گا کہ آپ نے جو تین نام دیئے تھے ان کے خلاف آپ کے پاس کیا شواہد ہے آپ بات یہ لکھ لیں امران خان صاحب کہ جی کہ امران خان صاحب ان کے خلاف کوئی شواہد نہیں دے سکتے وہ زیادہ زیادہ جو انہوں نے بات کی انہوں نے یہ کہا کہ ایجنسیز میں میرے ابھی بھی رابطے ہیں ایجنسیز میں مجھے وہ ابھی بھی اطلاع دیتے ہیں اسٹیولشمنٹ کے میں بھی بدقسمتی سے جو ہے نا سنی سنائی باتوں پر بہت کچھ ہو سکتا ہے میں نے خود بھگتا ہے ذاتی طور پر بات بھی ہے کہ آپ ثبوت دیتے ہیں نا ثبوت دینے کی بات آئے گی تو امران خان صاحب نہ وزیراعظم شباز شیر صاحب کے خلاف ثبوت دے سکیں گے نہ مارا سناؤلہ صاحب کے خلاف دے سکیں گے نہ ہی جو جنرل خاصل کے خلاف دے سکیں مطلب آپ کو صرف وہ ذاتی خواہش لگتی ہے ان کی اس کو اسٹیبلش نہیں کر سکتے اسے پولیٹیکل ہی ہے نا اسے پولیٹیکل ہی وہ استعمال کر رہے ہیں نا اس بات کو دیکھیں پہلے انہوں نے استعمال کیا کہ یہ چور ہیں چور ہیں بیچ میں انہوں نے یہ بیان دے دیا کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے بتایا تھا یہ چور ہیں جب وہ بیانیاں وہ چلتا رہا تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب مجھے کوئی اور دینا چاہیے وہ ایک موبلائز کر رہے ہیں پبلک کو اپنے سپورٹرز کو اب انہوں نے کہا کہ جی کہ ایک بڑے نام دے دیا جائیں اس سے زیادہ تحریک ہوتی ہے زیادہ متحریک ہوتے ہیں لوگ اور ہماری جس طرح کے لوگ ہیں جس طرح کے عوام ہیں آپ کو معلوم ہیں اس وقت عام آدمی جس طرح سفر کر رہے ہیں آپ بھی جانتے ہیں میں خود جاتی طرح جانتا ہوں کہ جس طرح سٹکے بلاوک ہوگی ہیں جس طرح خیبر بکتنخواہ میں اپنجاد کی حکومت نے وہ تو ظاہرہ مظاہرین کا سپورٹ کر رہے ہیں لیکن میرا سوال حکومت سے وقت سے بھی ہے وفاقی حکومت سے بھی ہے کہ آپ کی جو موٹر وے ہے وہاں پہ بچوں نے لڑکوں نے مظاہرین نے ٹرکٹ کے لیے موٹر وے جو ہے وہ وفاق کے زیرے انتظام ہے آپ نے وہاں پہ کیوں نہیں وہ کلیر کروائی سرمت صاحب آپ کا پوائنٹ آگیا جی غزالہ صاحب آپ ٹھیک ہے آپ نے ایک خط لکھ دیا کہ جی کہ ابھی چیف سیکٹس کو جو ایک خبر تھی کہ جی کہ خیبر پختون خان کو اور پنجاب کی چیف سیکٹس کو وفاق کی طرف سے کہ جی حالات ٹھیک نہیں ہیں اور اب تماشا ہی بنی ہوئی ہے پولیس یہ تو یوں لگتا ہے کہ جی کہ آپ ایک پورٹ میں جو آگے چل کے پیش ہونا پڑے آپ گونر راج کی ایک تیاری ہو رہی ہے کیونکہ یہ بات درست ہے کہ خیبر حکومت خان کی حکومت کی جو پولیس ہے اور پنجاب حکومت کی جو پولیس ہے وہ ایک مظاہرین کو روکنے یا عام آدمی کی عام دوراف محائل ریکاپٹو کو دور کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کریں پوائنٹ آگیا آپ کا غزالہ صاحبہ آپ سے یہی سوال کہ جس طرح سے ملک میں لاکھوں شہری اس وقت سفر کر رہے ہیں سڑکوں کی بندس جو آپ کے کارکنان کر رہے ہیں اس سے ایمبولینسز پس جاتی ہیں اور جی ٹی روڈ اور موٹر وے کو بلوک کر کے کرکٹ کھیلنا اس پہ اور جلاو گھراؤ کرنا مناسب ہے سیاسی جماعت کے لیے ایک جو پارلیمنٹ کے لیے سٹرائف کر رہی ہے دیکھئے ہم جو ہیں وہ جلاو گھراؤ کی سیاست کے خلاف ہیں اور ہم کسی بھی ملٹنسی کے اگینسٹ ہیں دوسری چیزی کے خاص انسٹرکشن سے تمام یوتھ والوں کو تمام لوگوں کو جو کہ سڑکوں پہ ہیں اس وقت کہ کہیں سے بھی اگر ایمبولینس گزرے گی یا خدا نہ خاصتہ اگر کہیں سے بھی کوئی جنازہ گزرتا ہے یا کوئی ایمبولینس گزرتی ہے تو اس کو جگہ دینی منڈیٹری ہے یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ جگہ نہ دی جائے جگہ دی جا رہی ہے اور جگہ دی جائی ہے اتفاق سے اگر کوئی بہت زیادہ رش میں کوئی ایسا واقعہ ہو گیا جو کہ ہونا نہیں چاہیے تو وہ کئی دفعہ آناؤائیڈبل ہو سکتا ہے مگر کوئی انٹینٹ اس میں بلکل بھی نہیں ہے کہ روز مرہ کی جو آپ دیکھیں رائیوینٹ کا جو تھا اجلاس اس کی وجہ سے اس کو روکا گیا اس نے دن کے لیے بلکل پنجاب میں کوئی ایکسیوٹی نہیں ہوئی تاکہ جو لوگ جا رہے ہیں رائیوینٹ کے لیے ان کو کسی قسم کی رکاوٹ کا سامنہ نہ کرنا پڑے عمران خان اپنے لوگوں اپنے عوام اپنے جوانوں اپنے بچوں اپنے آٹوں کا بہت زیادہ دن رکھتے ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں اور نہیں چاہتے اسی قسم کا بھی مرساپ ہوں مگر قضالہ صاحبہ ویڈیو سیکلیٹ کر رہی ہیں موٹر ویپے کرکٹ کھیلنے کی میں نہیں کپورٹ کر رہی موٹر ویپے کرکٹ کھیلنے کی بلکل غلط چیزیں اگر ہو رہا ہے اور نہیں ہونا چاہیے مگر ہوتا یہی ہے کہ ادھم بازی جب ہی شروع ہو جاتی ہے کہ جب آپ لیڈر کو تو آپ کچھرا بنا کے ایک طرف رکھنے کی کوشش کریں جو کبھی نہیں کر پائیں گے آپ اور کبھی آپ کے خواب کی جو آخری حدہ وہ بھی آپ کوشش کر لیں کبھی نہیں ہوگا اللہ تعالی عمران خان کے ساتھ ہے اور تمام عوام پاکستان کی عمران خان کے ساتھ ہیں اور عمران خان جو ہیں وہ بلکل نہیں چاہتے کہ وہ کسی قسم کا بھی ایسی زور زبدستی آپس میں کوئی جھگڑا فسادوں مگر عوام کا ایک بڑا لشکر آپ چھوٹے سی بھی موب کو آپ دیکھیں جب نکلتا ہے تو اگر اس کو چھڑا جائے تنکیہ جائے اس پر گولے پرسائے جائیں تو وہ ضرور ری ایکٹ کرے گا تو گورنمنٹ کو اس وقت سنسبلی اور ریسپنسبلی ایکٹ کرنا ہوگا اور اگر وہ الیکشن کی دیت دے دیتا ہے ابھی بھی گورنمنٹ دے دیتی ہے تو یہ جنرلی تمام لوگوں کے لیے عوام کے لیے پاکستانیوں کے لیے اور تمام لیڈرشپ کے لیے یہ تنی نمل ہوگا اس بات کا ادراک ہے تحریک انصاف کو کہ گورنر راج کو رسک کیا جا رہا ہے اس ساری صورتحال میں یہ بالکل ہمیں ہے اس بات کا اندازہ کیونکہ ان کو جو ہے پنجاب کے تخت سے بڑی مایوسی ہوئی ہے اور پنجاب کی پوری عوام نے ان کو رد کر دیا ہے اور بری طرح سے رد کیا ہے اب ان کی سمجھ میں نہیں آرہا کہ کس طرح سے ایمون ہو جائیں تو کوششوں میں لگے ہیں اب دیکھیں جو بھی ان سے ہو پائے گا وہ ایسی کوئی افرام کریں گے پھر بعد میں کہیں گے بڑا کانسٹیوشنل ہم نے حرکت کی ہے مگر ایسی کوئی بھی چیز جو رانہ صنع اللہ کے نیرٹیب سے ملتی ہو اور اس کو عوام کو کوئی تقریب پہنچانے کے لیکن جا رہی ہو تو وہ بالکل ان کے حق میں فائدہ مند نہیں ہوگی ٹھیک ہے فیاض صاحب آپ نے گفتہ کو سنی اس کو ریسپونڈ بھی کر دیجئے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جس طرح رانہ صنع اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ دو صوبے وفاق پہ حملہ عبر ہو گئے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ میں یہ ارز کرتا ہوں ایک تو آڈیو کو پرابلم ہے اپنی بینڈ کی بات میں نہیں سن سکا ہوں اب یہ آواز ری بینڈ ہو رہی ہے آپ کنٹینیو کیجئے فیاض صاحب کی آڈیو میں اس کو فکس کرتے ہیں بارال نیرٹیو یہی ہے حکومت کا کہ یہ دو صوبوں کی طرف سے جو کافلے آ رہے ہیں یہ دراصل وفاق پر حملہ کرنے کے لئے ایک بریک شامل کرتے ہیں پروگرام میں اور بریک کے بعد اس کو مزید ڈسکس کریں گے سٹے ویڈ آس ویلکم بیک ناظرین جو لانگ مارچ ہے تحریک انصاف کا وہ ایک بار پھر سے جمعیرات کو ریزیوم ہونے جا رہا ہے اور اس پر وفاقی حکومت کی جانب سے جو صوبے ہیں ان کو پہلے سے الٹیمیٹن دیا گیا ہے کہ سڑکیں کھلوائیں کیونکہ یہ شہریوں کا حق ہے کہ وہ عام درفت اپنی جائی رکھ سکیں جس کو ڈسرپٹ کیا جا رہا ہے اسی پر فیاض الدین صاحب سے موقف لیتے ہیں فیاض صاحب آپ بریک سے پہلے بھی گفتگو کر رہے تھے جاننا یہی چاہ رہے ہیں کہ یہ جو اعتجاج ہے اس کے نتیجے میں آپ کا الٹیمیٹم بھی سوموں کو سامنے آیا اگر سوبے اس سے اگری نہیں کرتے افہم نہیں کرتے اس کو اپلائے نہیں کرتے تو پھر کیا رد دیم وہ لگا عوام تو پریشان ہے اس صورتحال میں دیکھئے تی ڈی ایم کی جو حکومت حکومت ہے وہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائے گی جس میں آئین میں ان کو اجازہ نہ دی ہو اور آئین کے حدود میں رہتے ہوئے عوام کی جان و مال اور ان کے حقوقت حفظ کیا جائے گا عائین جو اجازت دیتا ہے ہر وہ قدم اٹھایا جائے گا جس سے عوام کے جان و مال اور اموال کی حفاظت کی جا سکے تو بہرحال یہ جیسے کہ زانہ سلاونہ صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ دو طرف سے چڑھائی کر رہے ہیں ان کو ایسے نہیں کرنے دیا جائے گا یہ پہلے بھی ایک سو چھو بیس دن کا دھرنا دے کے دیکھ چکے ہیں ان کا ٹیک ٹریک ریکارڈ اتنا صحیح نہیں ہے ورنہ ہمیں کوئی طرح آز نہیں جہاں پیٹھے مرضی آئے کریں آپ کو یاد ہوگا کہ دوزار چودہوں میں بھی انہوں نے اپنے وعدوں کو پائمال کیا اور پھر زیڈ زون میں آکے سپریم کورڈ کی عمارتوں پر شلواریں ٹانی گئی اور پارلیمنٹ کے حدود کے اندر گھس گئے ایوان صدر میں گھسنے کی کوشش کی گئی لیکن یہ سب چیزیں اب ان کو ان کی اجازت نہیں دی جائے گی یہ ہمارا فرض ہے حکومت کا فرض ہے کہ آئین کے حدود کے اندر رہتے ہوئے عوام کے اور عوام کے تحفظ کرے اور حکومت کی رٹ قائم کرے تو جہاں تک میں اس بات کا تعلق ہے یہ کہتے ہیں کہ جب آپ جو ایف آئی آر کی جو انہوں نے بات کی تو وہ تو ان کی اپنی حکومت ہے آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں جو حکومت ملی لیکن اختیار نہیں ملا اگر پنجاب میں اب ان کا اختیار نہیں ہے تو یہ تو ان کا اختیار ہے اس حملی توڑ دیں اس سے یہ بھی ہوگا کہ وفاق میں دباؤ بڑھے گا الیکشن کے لیے لیکن یہ کوڑا کوڑا تھو تھو اور میٹھا میٹھا ہپ ہپ جہاں پہ اقتدار ہے وہاں یہ اسے چھوڑنا نہیں چاہتے تو آپ کے پیکے ہو یا پجاب ہو لیکن وفاق کے لیے کہتے ہیں کہ آج جلدی الیکشن کرا دیے جائیں الیکشن انشاءاللہ آئین کی دی ہوئی مدت کے اندر اگلے سال دوہزار تیس اکتوبر میں الیکشن ہوں گے اور جو بھی بلکل ہماری مدت جو ہے اگست میں ختم ہوگی تین مہینے کے لیے انٹیرم حکومت بنائی جائے گی اور انشاءاللہ اکتوبر میں الیکشن ہوں گے اور وہاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی لیکن اس سے پہلے اگر یہ جماعت سڑکوں پہ ہی رہتی ہے اتجاج جاری رہتا ہے اور ملک کے معاملات جو ہیں وہ سٹینڈ سٹل پر آ جاتے ہیں جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگ گئے ہیں پچھلے ایک ہفتے کے اندر تو پھر اس کو کنٹرول کرنا بھی تو آپ کی ذمہ داری ہے اگر وہ کنٹرول نہ ہو سکا تو آپ کی حکومت اگر ایک سال اور سروائف کر بھی جائے تو کیا ریزلٹ دے پائے گی اس میں کوئی عرض کیا ہے کہ آئین کے حدود میں رہتے ہوئے ہر وہ ممکن قدم اٹھایا جائے گا جس سے عوام کے مال اور عزت اور عبرو کی حفاظت جان کی حفاظت کی جا سکے تو آپ کوئی بھی قدم ہو جو آئین کے اندر اجازت دیتا ہے ہماری حکومت وہ اٹھائے گی یہ بھی کر کے دیکھ لیں جو یہ ملک میں بد امنی پھیلانا چاہتے ہیں اور اصل مقصد ان کا یہ ہے کہ ملک کی معاشیت کو ڈی ٹریک کیا جائے آپ کو بھی پتہ ہے کہ 21 تاریخ کو جو پرنس جو ہے سلیمان وہ آ رہے ہیں اور ان کے آنے کے ساتھ ہی بہت سارے ایسے مہاہدے ہونے جو پاکستان کے مفاد میں ہیں آئل ریفائنری کا مہاہدہ آنا ہے جس میں 12 ارب ڈالر انویسٹ ہوں گے پلس 4 ارب ڈالر کی انہوں نے ڈیفر پیمنٹ پہ بھی ہمیں تیل دینے کا وعدہ کیا ہوا یہ چاہتے ہیں کہ وہ نہ آئیں جیسے چین کے صدر نے آنا تھا انہوں نے دھرنا دے دیا تھا اور وہ ایک سال کے لیے وہ جو موقوف ہو گیا آگے چلا گیا تھا یہ اب یہ چاہتے ہیں لیکن یہ اب ہم جو ہیں اور ادارے بھی ان کی نیت سے واقف ہیں ان کو اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ ملک کے معاشیت کو برباد کیا گیا ٹھیک ہے پوائنٹ آگیا آپ کا سرمت صاحب آپ ایک بات سمجھا دیجئے یہ جو ایجنڈا ہے پی ٹی آئی کا آپ کے لیے بھی کنفیوزنگ ہے یہ اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں فوج سے میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے اعتصاب سے مسئلہ ہے مجھے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملزم نوی جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے اصل قاتل کوئی اور ہیں جنہوں نے ایک شخص کو مار بھی دیا مجھ پہ حملہ کیا تو ابجیکٹیوز کیا ہیں اس ملک گیر اعتجاج کے کوئی سمجھ جا رہی ہے کلارٹی سے آپ کو لیکن جو بات میری سمجھ میں آتی ہے وہ آپ کے گوشت گزار کر دیتا ہوں نمبر ایک جو مسئلہ کی حکومت ہے ان کے وزراء جو ہے یہ کہتے رہے ہیں کہ وہ آرمی چیف کی تائیناتی ہے نومبر میں اس کو متنازہ بنانا چاہتے ہیں میرا نہیں خیال کہ جی کہ اس سے کوئی فرق پڑے گا اور لانگ مارڈ سے حکومتیں جاتی بھی نہیں ہیں یہ بھی ہم نے ماضی میں دیکھ لیا میرا خیال یہ ہے کہ وہ ایک بڑا مشکل ٹاسک اپنے سر لے لیا ہے امرار خان صاحب نے وہ یہ ہے کہ وہ انہیں معلوم ہے ہمیں بھی معلوم ہے کہ اس پر پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں وہ پاپولرٹی کا گراف جو ہے اگلے الیکشن تک برقرار رکھنا جو ہے اتنا آسان کام نہیں ہے اس کے بعد انہوں نے جب یہ تین نام لیے ہیں اس کے بعد انہیں کوئی اور چیز چاہیے ہوگی پبلک اور موبیلائز رکھنے کے لیے تو وہ اس مقصد کے لیے ہی یہ سارا کچھ یہ کر رہے ہیں سرمہ صاحب منٹین کرنا پاپولرٹی مشکل نہیں ہے بیلٹ تو ان کے حق میں فیصلہ سنا رہے ہیں پندرہ سیٹے پنجاب میں جیت رہے ہیں چھ سیٹے بائی الیکشن میں جیت رہے ہیں تو عوام جب ووٹ ڈال رہی ہے پھر انسیکیورٹی کیوں ہیں دیکھیں امرار خان صاحب کو جو ہے نا انسیکیورٹی نہیں وہ وہ جی چاہتے ہیں کہ دو تہائی اکثریت والی باب کی ہے لیکن امرار خان صاحب کو جو پاپولرٹی ہے گئی تھی تو وہ اپنے پاپولرٹی کے لویسٹ ایپ پہ تھے اگر یہ حکومت نہ آتی مسلمی نون کی تو امرار خان صاحب کی اس وقت کوئی پاپولرٹی نہیں وہ تو انہوں نے ایک ریجین چینج کی جو بھی جھوٹا سچا بیانیاں جاری کیا اور لوگوں نے اسے بائی کر لیا لیکن اس کے بعد انہیں علوم ہے کہ جی کہ مارچ اپریل کے بعد اکنامکلی حکومت میں کچھ ایسے فیصلے کریں گے جس سے ریلیس ملے گا اور وہ پاپولرٹی اس طرح مینٹین نہیں کر سکتے نہیں رہ سکتے دیکھیں بات غمیل بات یہ کہ ایک عام آدمی ہے آج مجھے دو تین لوگوں نے یہ بتایا کہ جی کہ وہاں پہ پنڈی میں چگڑا ہو گیا جو عام شہری تھے جو مظاہرین میں نہیں تھا اس میں کہیں جانا تھا اور باستہ میں مظاہرین سے اس کی جھڑپ ہو گیا یہ اب جو ہے سڑکوں پہ یہ ہونا شروع ہو جائے گا کیونکہ لوگوں کی جو ہے کاروبار نگی جو ہے وہ موتل ہو گیا اب عمران خان صاحب کو یہ بھی ستنا ہوگا کہ یہ جو لوگ سفر کر رہے ہیں سلمان صاحب ان کا تو پرسان حال کوئی نہیں ہے نا جس طرح خان صاحب پر حملہ ہوا اس کی انویسٹیکیشن اس بڑے لیول پر کال کی جاری ہے لیکن ایک غریب شخص جو اسی حملے میں مارا گیا اس کا نہ کسی نے پوسٹ موٹم کروایا میں اتفاہ کرتا ہوں اور یہی میں اس موقع سے رونا رو رہا ہوں کہ دیکھیں اس جو عام آدمی ہے عمران خان صاحب کو جو پپولارٹی کا جو ہے اس کے ساتھ ان کے جو ووٹر ہیں وہ بھی سفر کر رہے ہیں ہر جو ان کا ووٹر ہے دیکھیں ان کو ہر جگہ سے ان کو جیت ہوئی ہے جتے جو میں انتخاب ہوئے ہیں وہ جیتے ہیں لیکن جو پپولارٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آپ کا ووٹر ہے وہ آپ کے مظاہروں میں بھی شرکت کریں ایک بڑی تعداد جو ہوتی ہے وہ گھروں میں بیٹھتی ہے ان کو وہ افور نہیں کر سکتے چاہے وہ اپنے جابز کی وجہ سے اپنے کاروبار کی وجہ سے یا اپنے گھرے لو جو ہے ان کے مجموریاں ہیں ہو سکتا ہے ان سے بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ووٹر ہوں عمران خان صاحب کے لیکن وہ آج مظاہریں نہ کر رہے ٹھیک ہے پوائنٹ آگیا آپ کا غزالہ صاحبہ آپ سے یہی سوال کریں گے کہ اگر بیلٹ سارے آپ کے حق میں فیصلہ سنا رہے ہیں عمران خان صاحب نے امریکی چینل کو انٹرویو بھی آج دیا اس میں بھی یہی کہا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے حملہ کروانے کی اس طرح کی کیونکہ مجھے ووٹ مل رہا ہے تو اگر ووٹ آپ کو مل رہا ہے تو پھر اتنی موبیلائزیشن کی ضرورت کیا ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ امریکی چینل پہ جا کے آپ نے امریکی سازش کا نام ہی نہیں لیا اس کی وجہ کیا ہے دیکھئے بچھری دفعہ جو انٹرویو ہوا تھا اس میں انہوں نے امریکی سازش کا نام لیا تھا ابھی جس طرح کے جس نویت کے سوال ہوئے انہی نویت کی جوابات ان کو ملے اور عمران خان نے کسی چینل میں کوئی ریایت نہیں کی جو بھی ان کے خیالات تھے جو ان کی سوچ تھی جو سوالات پر مبنی جوابات تھے انہوں نے ان کا کھل کے جواب دیا تو اس کے علاوہ جو اعتجاج پر سوال کیا گیا ہے اس میں دیکھیں نا تین سے چار کیجولٹیز ہو چکی ہیں اب چھڑپیں بھی ہو رہی ہیں سڑکوں کے اوپر وہ جو کارکن آپ کا مارا گیا نہ جنازے میں کوئی شریک ہوا نہ پوسٹ مارٹم کروایا تو سیکیورٹی اگر مینٹینڈ ہی نہیں ہے اتنا ولنرے بھلائیے تو رسک نہیں کر رہے آپ لوگوں کی لائفز کو دیکھیں لوگوں کی لائفز کو رسک آپ اس وقت عمران خان کی اپنی لائف اٹریسک ہے مطلب ایک ستر سال کا بل then you should call it off don't you think so جو جو who is physically fit a man at the age of 70 is a very physically fit man and اس کو دو تین گولیاں اک ٹانگ میں لگنا اور اس کے بعد وہ زخمی ہونا ہسپتال پہنچنا ہسپتال آپ کی ایمبلنس سے نہ آنا آپ کی کسی کی سپورٹ وہاں نہ پہنچنا پھر اس کے بعد یہ انہوں نے اس قسم کی جو کفتگو فرما رہے ہیں رانہ صدی اللہ چوٹ یعنی کہ عرشت شریف کے جنازے سے پہلے تین پریس کانفرنسز اور عمران خان کی چوٹ کے بعد مسلسل پریس کانفرنسز مزاق اڑایا جا رہا ہے کہ چوٹ لگی تو کینسر رسلزال میں کیوں گئے مطلب جہالت کا ممبا question and answers ذرا سوچی کہ کیا ان کی دماغ میں چلتے ہیں اور کیا باتے کرتے ہیں دیکھیں اس وقت عوام عمران خان کے ساتھ ہیں اور یہ بات اس میں دو رائے نہیں ہیں آج سے آٹھ مہینے پہلے کیا تھا سکیٹس because انہوں نے جھوٹ کی ایک کہانی پیش کی تھی کہ عوام جو ہیں وہ پس رہے ہیں غربت کی لکیت سے نیچے جا رہے ہیں اور انہوں نے اس کے بعد ان کو بالکل تحس تحس کر دیا مہنگائی کا طوفان بڑھایا لوگوں کو غربت کی لکیت سے نیچے کیا لوگوں کی زندگیوں کو ماتم کی زندگی بنایا کہ جو وہ زندگی کی عام چیزیں خریدتے میں بھی ڈر رہے ہیں نہ سکول کی فیز دیں تو پھر بجلی کا بل کیسے دیں بجلی کا بل دے دیں تو ہم سکول تک جائیں کیسے اور دوسری بات یہ کہ جب اتنے بڑے لیڈر کی جو کہ اپوزیشن کا لیڈر اگر آپ کیسے ہیں جس کے لیجے عمران خان کو اس کا امیورسٹر رہ چکا ہے اس کی ایک ایف آئی آر دیش نہیں ہوتی تو ایک عام لڑکی جو کہ ریپ ہوتی ہے جو ایک عام بچہ جو کہ قتل ہوتا ہے جو چھوٹے بچے جن کے ساتھ برا سلوک ہو کے ان کی ٹکڑے کیے جاتے ہیں کیا ان کے ماباپ یاد سمجھ لیں کیا ان کی کہیں کسی کے اوپر بھی ایف آئی آر نہیں دج ہوگی رضالہ صاحب آپ کی اپنی گورنمنٹ ہے اگر اتنا ایکٹیوزم آپ نے کیا ہے پرویزل آئی کو الیکٹ کروانے کے لیے اور ایف آئی آر درج نہیں کروا پائے تو دو یو رگریٹ دیٹ کے فائدہ کیا ہوا اس کا پھر ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے آرام سے بیٹھ جائیں جب ان کے جو دائرے خیار میں چیزیں وہ اس وقت کر لیں مگر یہ اس طرح کی دھمکیاں یعنی کہ جب انہوں نے جب یہ چینج فجی ہوئی اس دن سے یہ مکلسل دھمکیاں اور پھر یہ لوگوں کی انہوں نے کہاں دے ہو گئے ہیں ابھی بھی فیعہ صاحب نے یہ بات کی یہ ننگا کر رہے ہیں عوام کو شریف لوگوں کو ننگا کر رہے ہیں بہت شکریہ پوائنٹ آگیا غزالہ صاحب آپ کا اس کے علاوہ سرمت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے شیخ فیعہ صاحب موجود تھے بہت شکریہ تصادم کی صورتحال بنتی جا رہی ہے اور جمعیرات کے مارش کے بعد اب دیکھنا ہے کہ گورنمنٹ اس کو کیسے ڈیل کرتی ہے پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اللہ حافظ